اور حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارک کے اوپر کروڑوں درودوں کروڑوں سلام میں سب سے پہلے جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار امیر تنظیم مشایف اوزام پاکستان مخدوم سابزادہ سید نفیس الحسن بخاری صاحب سجادہ نشین درگاہ آدیہ اچھ شریف پیر محمد طہر صاحب خلیفہِ مجاز نمائندہِ آستانہ آلیہ کرمہ والی سرکار حکارہ اور دیگر علماءِ کرام اور یہاں پر دور دراز سے آئی ہوئی میری بہنے مائے بیٹیے اور میرے بھائی اسلام علیکم آج سب سے پہلے تو میں یارت کرتا چلوں کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے اس کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا اعتماد میں یہ سمجھا تھا کہ شاید واضح و نصیت کی کوئی محفل ہوگی لیکن آج یہاں آنے کے بعد علم ہوا کہ جناب سبی مسعود احمد صدی کی سامنے پورے پاکستان سے یہاں پر عاشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کٹھا دیا ہوا ہے اللہ وقت اللہ رسول اللہ تیرے کرم سے بیٹا پاک اور جب آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریف ہوتی تھی تو میں پیستا تھا کہ میری بہنے بھی اس عشق کے اندر مبتلا نظر آئی میرا بھائی بھی اس عشق کے اندر مبتلا نظر آئی اور میرے سید پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام کا تو کیا ہی کہنا تھا میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں دعویٰ تو اپنے آقا کی محبت کا جو دعویٰ دار ہے یقیناً اس کا ہی میرا پار ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ قیامت کی گرمی وہ کہتے ہیں ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ سوا نیزے کے اوپر ہوگا اس دن سورج زمین جو ہے وہ تامہ بن جائے گی جو کہا حق اور سچ کہا مگر میں اگر بستاک ہی نہ ہو تو عشق کی زبان میں یہ کہہ دوں کہ قیامت کی گرمی ہم کو کیا بتائے گی جب آقا دو عالم کے ہم کو نظر آئے گی اور پھر میں کہہ دوں گا کہ یہ قیامت ہوئے ان کے دیئے جن کی آقا نشفات فرمائیں گے جنابے آج ایک عجیب منظر اور دیکھا کہ جو بہت کم کسی روحانی محفل میں اور اسلامی محفل میں رنگ نظر آتا ہے یقیناً وہاں پر عشق و محبت کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن جو عشق و نبانے کی بات ہوتی ہے یعنی عوام کے مسائل جو کہ آقا ناندار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ مبارک تھا کہ لوگوں کی خدمت جو ہے آپ کیا کرتے تھے اور یہ بہت بڑی سنت ہے اس کا ذکر میں نے ذرا کم اگر گستاگی نہ ہو تو سنا لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی صوفی صاحب کی زبان مبارک سے سنتے ہوئے اور مجھے دکھ اس بات میں ہوا اور آپ کے سٹیج سے بات کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ سننے بے روکری سے سننے یاد رکھیں کہ اب وہ شباد پاکستان آگے ہیں جو نہ خود سنتے ہیں نہ انتظامیہ سنتے ہونا چاہتا ہے بلکل اس نیچ پیانہ پڑے گا کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پر ہزاروں راکھوں وہ عاشق پتے ہونے ہیں اگر کسی انتظام کے اندر کمی ہوئی ہے تو ہم اس کے اوپر اس کی سرنش کریں گے اور جناب صوفی صاحب میں آپ کو شباد پاکستان کے بہابیوں پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ساتھ جب آپ محفل سے جائیں گے تو انشاءاللہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ساری باتیں آپ کو یہاں پر موجود ملے گی آمین آمین اور میں یہاں پر یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا واپس جانے کا شاید ارادہ ہوتا اب میں واپس نہیں جاؤں گا بلکہ صبح ہی انتظامیہ کو ایم ڈی کو ڈی سی او کو اور سی سی او کو سب کو یہاں پر بلا کر ان سے پہلے تو پوچھوں گا کہ یہ کیوں یہاں پر انتظامات جا کیے گئے اور اس کے بعد ایم ڈی باتاتوں بھی ضرور پوچھوں گا کہ اس علاقے کی حالت کو ابھی تک کیوں نہیں بدھا گیا اور انشاءاللہ میں صبح ہی ایک جو ہے وہ ہائی نیول کی میٹنگ جو ہے ہم کال کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوگے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ میرا تعلق شہواشی صاحب سے نواشی صاحب کے خاندان سے پچھلے بیس بائی ساتھ سے ہے یہاں پر مجھے اچھی بات نظر آئی یہ اجتماع جو ہے یہ فیصل آباد کا اجتماع خالی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانوں ہوں کہ یہ پورے پاکستان کا اجتماع ہے کیونکہ کیونکہ مجھے ابھی ابھی اس سیچ کے اوپر سے وہ شخص نے بھی آیا جو میرے کل کو جانتا ہے وہ سلیم ہے اور وہ لاہور سے ہے اور وہ جھوم رہا تھا اس کے امبر جھوم رہا تھا اس کا مطلب یہ گواہی دیتی ہے کہ یہاں دور دراستے میری بہنے اور میرے بھائی جو ہیں وہ جناب سخیزات کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں آئے ہیں اور آقا اناندار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجانے آئے ہیں تو انہی الفاظ سے میں اجازت چانے سے پہلے میں پھر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں مسائل پڑے ہیں ملک کے اندر لیکن ایک ماہ گیاد رکھیں کہ نواز شریف اور شیواز شریف کا یہ عظم ہے کہ اگر یہ سر چکتا سکتا ہے تو کسی آمر جوپر ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں ٹھک سکتا اٹھا چکے گا تو وہ خدا کی ذات کی آگے چکے گا اور یہ جو ہم جسٹس اتخار کی بہاری کی بات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے بہاری کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آج اندر آتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ جب پھانے کے جیریوں میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ برسلم ہو جاتا ہے ہم اس رضاوں کا قرار بات کرنا چاہتے ہیں شماشی چاہتا ہے کہ اگر پہلی مات کے ہے کہ کسی ایک ساتھ ظلم نہ ہو اگر ظلم ہو تو پھر انصاف اس کی پہلی کے اوپر اس کو ملے گا ماشاءاللہ